بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عاصف علی زرداری کہتے ہیں کہ وہ پنجاب اور کے پی کے اندر تحریکیت میں اعتماد لے کر آئیں گے کپتان کو پھر انہوں نے چیلنج دے دیا ہے کپتان وہ جو اب ایک مہینے تک سڑکوں کے اوپر تھا مسلسل سات مہینے سے اتجاج کر رہا ہے آج ایک بار پھر عاصف علی زرداری نے اس کو للکارا ہے اس کو چیلنج دیا ہے کہ میں تمہاری حکومتوں کو ختم کروں گا اس سے پہلے کہ تم اسمبلیوں کو تحلیل کرو میں تمہاری اسمبلیوں کو تحلیل کروں گا عاصف علی زرداری آپ نے ماضی کے اندر بھی ہورس ٹریڈنگ کی آپ نے ماضی میں لوگوں کو خریدا لوگوں کے ضمیر خریدے لوگوں کو آفرز کی لوگوں کو کہیں پر ٹکٹ کا وعدہ کیا کہیں پر آپ نے کچھ اور وعدے کی اور اب آپ کہتے ہیں کہ کچھ نادان دوست ہیں جو ناراض ہو چکے ہیں ان سے رابطہ قائم کرنے کی ضرورت ہے آپ سیاست کریں خدا کا واسطہ ہے اس ملک کی بہتری کے لیے کوئی اقدامات کریں آپ نے مرضی کا آر وی چیف لگا لیا آپ نے اپنے گولز اچیف کر لیے آپ نے ان کا دس سال کا پلان توڑ دیا آپ نے پاکستان میں چیئرمنٹ جوئنٹ چیف و سراف کمیٹی اپنی مرضی کا لگا لیا اب وہ جو ارستو صاحب بلائے تھے خدا رہا ان کے ذریعے سے کوئی ڈیلیور کریں کریں آپ ڈالر کو نیچے لے کر آئیں آپ نے کل عالمی منڈی کی قیمتوں کا تعیون پاکستان کے ساتھ دیکھا ہے آپ نے قیمتیں برقرار رکھی ہیں آپ نے کم کرنی تھی دو ہزار بائیس کی سب سے کم ترین سطح پر تیل کی قیمتیں ہیں انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر لیکن آپ نے ڈیلیور نہیں کیا آپ کو ذرا اس بات کا احساس نہیں ہے کہ آپ نے آنے کے بعد ان سات مہینے کے اندر اس عوام کے ساتھ جو کچھ کیا ہے یہ بقاعدہ طور پر ایک عوامی ریپ کہلائے گا جو ظلم آپ نے اس عوام کے ساتھ کیا ہے آپ نے بجلی کی قیمتیں بڑھا دی آپ نے گیس کی قیمتیں بڑھا دی آپ نے پانی کی قیمتیں تک بڑھا دی آپ کو یہ ذرا احساس نہیں ہے کہ سردیوں کے اندر لوگوں کو گیس تک نہیں مل رہی مہنگی گیس بھی نہیں مل رہی خریدنے سے بھی نہیں مل رہی وہ چولہ جس چولے کو پر رکھ کر وہ ہانڈی گھیر ڈال کے پکاتے ہیں وہ گھی جو ہے وہ آپ نے کم نہیں کی ابھی تک آپ نے ڈالیں کم نہیں کی سبزیاں کم نہیں کی آپ نے کونسی ایسی چیز ہے جو اس عام آدمی کی پہنچ میں دے دی ہو لوگ رو رہے ہیں بلک بلک کر رو رہے ہیں آپ کو ہم نے لاکھوں لوگوں کے متعلق ہمیشہ بتایا ہے دکھایا ہے آپ کو کہ یہ دیکھیں ان کا حالت دیکھیں آپ کو تو پروائی نہیں ہے آپ تو پرائیوٹ جیٹس میں پھرتے ہیں ملک ریاض کے جیٹس آپ مگواتے ہیں فون کرتے ہیں آپ کو تو پروائی نہیں ہے آپ کے پاس سو ہزاروں ملازمین ہیں آپ کو اس عام آدمی کا احساس کرنا ہوگا آج اگر اس ملک کے مسائل کا حل تمام پولٹیکل پارٹیز بیٹھ کر نہیں کرتی معوشی استحقام پیدا نہیں کرتی تو خدارہ خدارہ اس طرح کی پھر یہ جو فضولیات ہے کہ ہم اب ان کو خریدیں گے ان کو وہاں سے اٹھائیں گے ان کا ضمیر خریدیں گے اور ان کے ضمیر خریدیں گے آپ کو ملنے والا کچھ نہیں ہے اللہ کا واسطہ ہے کہ آپ نے اپنی مرضی کے تمام گولز اچیو کر لی ہیں اب آگے بڑھیں اس ملک کو اب آپ نے ڈیلیوری کا ٹائم آ چکا ہے ارستو صاحب پاکستان میں واپس آ چکے ہیں ان کو آپ نے جو ٹاسک دیا تھا وہ بھی اچیو نہیں ہو سکا خدارہ اب وہ جو شہباز سپیڈ صاحب ہیں وہ مشہور سے پنجاب میں ڈیلیوری کر رہے ہیں کہ وہ ان کو کس نے ان کے پر کاٹ دی ہیں کیوں کر کے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں اب ڈیلیور کر دیں اب تو آپ نے اپنی مرضی کر لی اب آپ نے اس بندے کو آرمی چیف لگا دیا جس کی عمران خان سے لڑائی تھی عمران خان نے تو اس کو پھر بھی مبارک بات پیش کر دیا تو لہٰذا میں آپ کی منت کرتا ہوں خدارہ اب ان فضولیات سے بچ جائیں میں آئے ہاں پر آرمی چیف کے متعلق بھی بات کرنا چاہوں گا کہ نئے جو آرمی چیف آئے ہیں ان کے لیے بے شمار چیلنجز اس وقت موجود ہیں اور ان بے شمار چیلنجز کے اندر ایک سب سے بڑا چیلنج ان کا یہ ہے کہ وہ فوری طور پر اپنے پرنسپل سٹانس کو پر کھڑے ہو جائیں آپ نے جو کانسٹیوشن کے اندر آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے آپ نے آئین کی جو کتاب پڑی ہوئی ہے آپ نے اپنے حلف کے اندر جو بات اٹھائی ہوئی ہے حلف اٹھایا ہوئی ہے جس بات کا کہ آپ لوگ سیاسی مداخلت نہیں کریں گے اب آپ مداخلت مت کیجئے اب آپ ان کو نیوٹرل کر دیجئے وہ لوگ جن کی سیاسی وابستگیاں ہیں بھلے وہ کسی بھی جماعت کے ساتھ سیاسی وابستگیاں ہیں اور وہ آپ کے اپنے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو آپ کو نیوٹرل ہر صورت کے اندر کرنا ہوگا آپ کو ہر صورت کے اندر اس سیاسی دماغ کو بھی مائنس کرنا ہوگا جو سیاسی دماغ آپ لوگوں کو مجبور کرتا ہے فیصلے لینے کے لیے کہ ان کی کمزوریاں فلان سیاسی دان کی کمزوری پکڑو اور اس کو جو ہے پکڑ کے بلیک میل کرو فلان کی جو ہے وہ کمزوری پکڑو اور فلان کو بلیک میل کرو اور پھر اپنے مقاسد جو ہیں وہ حاصل کیے جاتے ہیں اب اس سے بھی آپ لوگوں کو پیچھے ہٹنا ہوگا اس بات سے بھی اب آپ لوگوں کو پیچھے ہٹنا ہوگا ہر صورت کے اندر جو آپ لوگوں نے اپنا پورے ادارے کو پبلک لیمیٹڈ بنا لیا ہے اور پھر ہر طرح کے بزنسزم کے اندر آپ کی انوالمنٹ ہے اس سے بھی اب آپ کو باہر نکلنا ہوگا اور دوسرا نئے آرمی چیف کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی امانگی برقرار رکھنے کے لیے بقائدہ آپ کو غیر سیاسی اقدامات کرنے پڑیں گے اگر آپ وہ غیر سیاسی اقدامات نہیں کرتے تو پھر وہی ہوگا عمران خان پھر مزید کھل کر آپ کے سامنے آئے گا اور آپ کو بھی متنازع کر دے گا اور آپ کے متعلق بھی کہے گا کہ یہ دیکھو انہوں نے پھر وہی اقدامات اٹھا لی ہیں جن اقدامات کا میں ان کو کہتا تھا کہ ان اقدامات سے جو ہے وہ باز رہیں دوسری جو سب سے امپورٹنٹ نکتہ ہے وہ یہ کہ آپ کے سامنے اس وقت یہ بہت بڑا چیلنج ہے معاشی استقام کا پیدا کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن جب آپ غیر سیاسی ہو جائیں گے حکومتیں ڈیلیور کرنا شروع کر جائیں گی سیاستدان جانے سیاستدانوں کا کام جانے انہوں نے آپ اس میں کیسے ڈیل کرنا ہے یہ خود وہ جانے اور ان کا کام جانے تو پھر معاشی استقام بھی جو ہے وہ اس سے آئے گا ایکسینشن کے قانون کو ہر صورت میں ختم ہونا چاہیے یہ آپ نے جو فیصلے کیے ہوئے ہیں جو کہ گو کے پارلیمنٹ کے ذریعے سے فیصلے ہوئے ہیں ان فیصلوں کو بھی اب مائنس ہونا ہوگا ایکسینشن کا قانون جو ہے وہ بھی ہر صورت کے اندر جو ہے وہ مائنس ہونا چاہیے اور خارجہ پالیسی آپ لوگ جو خارجہ پالیسی کے اوپر انٹرفیر کرتے ہیں یہ بھی اب نئے آرمی چیف کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو خارجہ پالیسی کے محاص کے اوپر صرف آپ نے بتانا ہے کہ جی یہ 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 پیرامیٹرز ہیں ان ان پیرامیٹرز کے اوپر اگر حکومت آپ سے گائیڈ لائن لیتی ہے تو اپنے مشورے دینے ہیں اپنے حکم سادر نہیں کرنے یہ بھی نئے آرمی چیف کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا چیلنج ہے ان تمام چیلنج کے ساتھ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پھر پارلیمنٹ عدلیہ اور آرمی ان تمام کا پھر ایک ورکنگ بہتر ریلیشنشپ قائم ہوگا اور سب اپنے اپنی ڈومین میں کام کریں گے اب چھوڑ دیں پھر وہ اٹھارہ والی مثالیں اب ساکیب نصار والی عدالتیں چھوڑ دیں جج ارشد ملک والی عدالتیں اب چھوڑ دیں ان کے اوپر انفلنس ہونا چھوڑ دیں ورنہ کوئی شوقت صدیقی صاحب جیسا جو ہے وہ پھر سے جنم لے لے گا ورنہ قادی فائز جیسا پھر سے کوئی جنم لے لے گا اور بتائے گا ورنہ عمران خان جیسا کوئی جنم لے گا اور بتائے گا کہ یہ دیکھو یہ کام کر رہے ہیں اور پھر آپ کی بدنامی ہوگی تو جو پچتر سال کی آپ لوگوں کی سیاسی وابستگیاں رہی ہیں ان کو اب نئے آرمی چیف نے ختم کرنا ہے اور یہ ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت پاکستان کو خوش و آباد رکھے اس کے اندر پروسپیرٹی آئے خوشالی آئے عام آدمی بہتر ہو اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ